MSO, MSO, MSO جزبوں کی صداقت, MSO ہی مام کی حلاوات, MSO جزبوں کی صداقت, MSO ہی مام کی حلاوات, MSO ہے MSO کا ورکر ہر مسلم نوجوان جزبوں کی صداقت, MSO ہی مام کی حلاوات, MSO جزبوں کی صداقت, MSO ہی مام کی حلاوات علیہم ولماللین آمین آمنت باللہ صدق اللہ ورسول کریم موسیقی 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 سب کو ساں سب کو خون کی سکت ضرورت تھی اور جب خون دستیاب نہیں تھا اور نہ کوئی ڈونر آگے آ رہے تھے آگے آنا تو دون کی باتیں گھر سے نہیں کلنا مشکل تھا اس وقت ایسے مشکل وقت میں ایم ایسو کے لڑکوں نے بلڈ ڈونیشن کرتے ہوئے کئی بے شمار جانوں کو بچانے کا کام کیا یہ کرونا کے لاک ڈاؤن سے پہلے سے بھی اور اس کے بعد بھی یہ سب ایم ایسو کے ذمہ داران یہ فرمات انجام دیتے آ رہے ہیں اور ہمارے سرکار دوالام صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے انسانیت ان کے درس پہ چلتے ہوئے ان کے نقش خدم پہ چلتے ہوئے ان کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں میں ایم ایسو مختلف ذمہ داران اور ہمارے ایم ایم ایسو کے سارے ممبروں سے اور میں خیر مقدم کرتا ہوں اور اصل میں یہ شروعات میں مسلم سٹوڈنے ڈاغنیشنس اف انڈیا کا جو یہ چہل ہوا تھا کہ ہمارے مسلم معاشرے میں اور خصوصی ہمارے بہنوں میں یا ہمارے بھائیوں میں جو بیک وڑ ہیں جنہوں نے کانگریس کے خواہد جناب تاہر بن عبدان صاحب سے ٹیز بیانے کے لئے اس کا اہم مقصد یہ ہے کہ مسلم سٹوڈن ڈاغنیشنس اف انڈیا بس سلک و سلک کسی چیز کے لئے ہندوستان میں قائم ہوئی تھی جس وقت مسلمانوں کے بسمانتگی اور ہمارے بیک وڑ میس کی وجہ سے اور ہمارے عباب میں علم و بیرداری پیدا کرنے کے لئے اور سارے جو سماجی برائیاں ہیں اس کے خاتمے کے لئے کیونکہ اسلام ایک ایسا مدد ہے جنہوں نے اسلام نے جب کبھی بھی سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے علم کی بات آتے تھی تو سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے علم کو تجزی دیتے تھے لیکن اس وقت تھا سٹیٹس میں مسلمانوں کا ایک اوپرتا ہوا ایک دور رہا اور اسلامی ممالک میں ہمارے سائنسوں کے اعتبار سے جو ہمارے حابہ اوزاد میں جو کارکردگی کی چاہے قرآن کے دور میں جیسے کہ امام راضی ہو امام آیم کارزبی ہو اور بہت سارے جو سائنسوں گزرے اسلامی چالک ہونے کے باوجود بھی ان کے ساتھ و ساتھ یہ دینی اور دنیای چیزوں کو ساتھ لے کے چلتے تھے لیکن اس کی علمت کی کمی کی وجہ سے آج ہمارے معاصلے میں کچھ چیزوں کو ترجی نہیں دی جاتی یا ہم لوگ اس کو سنکے بھی انسنا کر دیتے اس کے اندر سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو آج کے جو پروگرام ہے بلڈ ڈونیشن کا جو ہمارے بہت عرصے سے جو ڈونر سے شہرین ازامباد میں مصاصل جو جن لوگ کو بھی امرجنسی میں جو بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے چاہے فیمیل پریکنٹ ہوں اور ہمارے بچے ہوں جا ہائیلی جو پروماٹائیز پیشنس ہیں جو کہ بہت زیادہ جن کا بلڈ لاس ہو گیا جو کہ بہت زیادہ ریر بلڈ گروپ کے جو رہنے والے لوگ ہیں تو ان کے مصاصل جیسے کہ بھئیہ نے کہا تھا کہ کوویٹ کے ایسے پوراستان ماہول میں جس وقت ماں اور باپ بیٹا بھی اپنی باپ کے چہرے دیکھنے سے قطر راتا تھا اس دور میں اس پوراستان ماہول میں ہمارے ایم اے سو کے ممبر اور ہمارے جو بھی ہمارے جو پارٹسپرنٹس سے بلڈ ڈونیشن کے لئے جو لوگ کنڈی جو بلڈ ڈونیٹ کرتے گئے چاہے پلاسما شریفی کے نام پہ ہو تو اس اصل میں بلڈ ڈونیشن کا مقصد ہے کیا اور اس طرح سے پیادے مند ہے اصل میں بلڈ ہوتا کیا ہے تو یہ انسانی ایک اللہ دالہ نے بائی پیجولوجکلی انسان کے جسم میں بلڈ جو ہے وہ ایک سو بیس دن تک سرکولیٹ کرتا ہے اور ایک سو بیس دن کے بعد وہ خود ہی جانٹیز کے طور پر بلڈ 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 ایسا برکے ہماری باڈی سے اسکریڈ ہو جاتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک سو بیس دن سے پہلے پہلے بہت سارے لوگ کا یہ ڈاؤڈ ہے کہ کیا ہمارے کو بلڈ ڈونیٹ کرنے سے کیا ہمارے جسم میں کمزوریاں آتی ہے کیا بہت سارے اصل میں ہم نوجوانوں میں نہیں لیکن جو ماں والدہ والد ہیں ان کے ذہنوں میں اکثر یہ ڈاؤڈ ہے کہ کیا بلڈ ڈونیٹ کرنے سے شاید ہمارا بچہ یا بچی کمزور ہو جائیں گے اس لئے وہ لوگ بلڈ ڈونیشن کے لئے یا اس کے لئے زیادہ انکریج نہیں کرتے لیکن حقیقت یہ ہے کہ خودرہ دی طور پر ایک سو بیس دن تک ربیسیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے خودرہ دی طور پر ایک سو بیس دن تک ایک سو بیس دن جیسے ہی قتم ہو جاتے ہیں تو وہ خودوں کا ہمارے باڈی میں سے ڈسکرائی ہو جاتے ہیں اور ایک سو بیس دن کے بعد دوسرے آر بیسیز ہمارے باڈی میں سے پروڈکشن سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو اصل میں آر بیسیز ہے کیا اور خون میں کونسی کونسی ایسی اللہ تعالیٰ نے جو مالی ٹوس ہوگے آپ کو سبسکنسز بولیے وہ چیزیں رکھتی ہیں اور جس کی وجہ سے انسان کی تو باڈی ہے وہ فلو کرتی ہے مثال کے طور پر ہمارے باڈی میں بون میرو ہے جو ایک بون ہے پیمر جو لام بون سب سے ہماری باڈی کا اس پیمر بون سے سکسٹین ایرز کے بعد وہ ہیمیٹوپائیسس مطلب خون کی جو بننے کی جو پروسس ہے اس کو ہیمیٹوپائیسس کہتے ہیں تو یہ خون کی بننے کی پروسس شروع ہوتی ہے خون کے ساتھے ساتھ ہمارے باڈی میں بون میرو بہت سارے چیزیں بناتا ہے جیسے کہ آپ لوگ بہت سارے لوگ سنے ہوگے کہ ڈیبلو بی سی کم ہوگے ڈیبلو بی سی بڑھ گے وائٹ سیل سے کم ہوگے بڑھ گے بڑھ گے تو یہ ساری چیزیں ہمارا بون میرو آپ پریٹ کرتا ہے تو خدرتی طور پر ہر انسان کو انٹی لنگلس کسی انسان کا بون میرو فیلیر ہو اس سے ہی اس کے علاوہ باقی سارے لوگ کا بون میرو جو اسی طرح پروسس سے کام کرتا ہے اسی سے ڈیبلو بی سی بنتے ہیں اسی سے آر بی سی بنتے ہیں اسی سے پلیٹ لیڈز بنتے ہیں تو پلیٹ لیڈز کی اپنی ایک لائف سپائن ہے وہ ہمارے باڈی میں ایک تیم مہینے تک رن کرتے ہیں آر بی سی ایک سو بیس جن تک کرتے اور دیبلو بیسیز میں بہت سارے قسم کی دیبلو بیسیز ہے جو کہ وائٹ بلس ہے، لیوتروفل، ایسنوفل، بیسو فلس ہے تو یہ جیسے کہ کوئی انفیکشن ہو جائے تو کچھ ایسے باڈی میں بیکٹیریا ارشتیا جائے تو وہ بیکٹیریا کو مارنے کے لیے کچھ بھی طور پر اللہ دالہ نے ہمارے جسم میں ایک میکانیزم کا جس کو امیونیٹی کر دے عام پر بھی ایمونیٹی کا جو الباز ہے ایمونیزیشن کے ٹیم پر ویکسینز کے ٹیم پر آس اور پہ یا آپ کوویٹ کے ٹیم پر ایڈاپٹنس کے ذریعے سے سن رہے تھے کہ ایمونیٹی جس کی کم ہے ان کو جانا یہ کوویٹ ایفک کرتا ہے کوویٹ ویرس سے زیادہ ان کے اندار پروگرس ہوتا ہے تو یہ ایمونیٹی جو ہے وہ باڈی ہماری ایمونیٹی رن کرنے کے لیے وہ دیبلو بیسی کام کرتے ہیں تو یہ ساری بلڈ میں سارا جو جسم ہمارا آپرینٹ ہوتا ہے وہ سارا کا سارا ہمارے خون کے ذریعے سے جاتا ہے تو ہم ایک بلڈ اوڈر کوئی بلڈ اونیٹ کرتا ہے تو اس کے اندار پہلے تو انسان کا آر بیسی پر اس کو لال خون جاتے ہیں ریڈ بلیڈ سیلز، دیبلو بیسی بائیڈ بلیڈ سیلز اور اس کے علاوہ جو بلیڈ بلیڈ سیلز ہیں وہ ساری چیزیں اس کو نسرے کو آتیار رکھتا ہے اس ادیار کرنے کے پراؤسس میں انسان کے دسم میں پانچ لیٹر کا خون ہوتا ہے لیکن ہمارے جہنوں میں یہ خدشات ہے کہ کیا ہم خون کا کیا دینے کے بعد کیا ہم زیادہ کمزور ہوتا ہے تو دیبلوہچو کا پراؤسس یہ ہے دیبلوہچو یہ کہتا ہے ہندوستان کے ادر ایک دیبلوہچے کے تین کریٹریم سے ایک کریٹریمہ فاؤلو کیا جاتا ہے ترین سو تھٹی امیل یا تری پھٹی امیل تو یہ تری پھٹی امیل جو خون ہوتا ہے اس کو ون یونٹ کیا جاتا ہے وہ ون یونٹ ہمارے باڈی میں سے مصلاف پاس ڈیٹر خون صرف تین سو بچاس امیل اگر سے جاتا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتا ہے کہ کس طرح سے ہمارے باڈی میں کمزور ہوتا ہے یا ہم کتنا بھی ہو سکتے تو یہ پروسس میں ڈیبلوہچوں ورلڈ ایسا ہوتا ہے ایس طرح پہ کچھ چیزوں میں کانٹرو ہرسی سے کہ بلڈ اونیشن کس وقت پہ کس کو دینا چاہیے اور کتنا دینا چاہیے اور کتنے بلڈ ناس پہ کتنے یونٹس کی بلڈ ضرور پر دی ہے لیکن عام طور پہ متفیصہ ڈیبلوہچوں کا فیصلہ آئی ہے کہ سکسٹین تو سکسٹی یار مطلب کچھ کنٹریز میں اپنی اپنی کنٹریز کے جیسے مثال کی طور پہ یورپین جو بچے ہوتے ہیں وہ جندی میچور ہو جاتے ہیں جندی سے ان کی گروہت اور ان کی بوڈی فیسکل ان کی ہارمونز مگلا جس ہمیں اچھے دولپ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ چوتہ سال میں تیرہ سال میں میچور ایسے ایک ہمارے یہاں کی بیس سے باویس اومر کے بچوں کی طرح دکھتے ہیں تو وہ ایسے کنٹریز میں تھٹی یار لیکن ہمارے انکستان میں سکسٹین تو سکسٹی یارز تک ہم لوگ بلڈ ڈونیت کر سکتے ہیں اور بلڈ ڈونیت کرنے کی کوئی کانٹر انڈکیشنز نہیں ہے مطلب بلڈ ڈونیت کرنے کے لئے پرسن کو کوئی ایسے سوچنے کی دور ہوتے ہیں انٹر اگلیس وہ کوئی ایمینو کامپرمائز ہو یعنے کہ کوئی HIV پاسٹی ہو ہو یا کوئی آور وائرل ڈسیز سے وہ سپس کر رہا اس کے علامہ سارے لوگ بلڈ ڈونیت کر سکتے ہیں نیسٹ انٹیک کی وجہ سے روزانہ ہر مہنے ان کو 100-120 ایمیل جو بلڈ ان کے منسس کے زیرے سے جاتا ہے تو وہ منسس کو اور ان کے فود انٹیک کو کمپنسٹ نہیں کرنے کی وجہ سے ان کے اندر انیمیٹ والی پیدا ہوتی ہے جس کو خون کی کمی کرتا ہے تو یہ انیمیہ کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں جو ری منسس ان کو جو خون لاث ہوتا ہے تو وہ کمپنسٹ ہونے کے لئے اللہ تعالی نے جسم میں ہماری سٹوریج جو آئیرن کی سٹوریج ہے آئیرن آگڑ ہی ہمارے باڈی میں سٹور ہوتا ہے وہ ہے لیبر تو یہ لیبر میں سٹور ہونے کی وجہ سے ہمارے جب جب بھی کوئی ضرورت پڑتی ہے مثال کے طور پر آپ کوئی ایسے محاب ہیں جہاں پہ آپ کو آئیرن آپ کے کھانے میں ایک تین مہینے تک نہیں آ تو آپ کو سٹوریج جو ہمارا آئیرن ہے جو لیبر میں سٹور ہوتا ہے وہ آئیرن ہمیں ایراؤومیات ہموپائسس جو بلڈ بنانے میں اور ایریتروپائسس جو بلڈ کا جو پروسس ہے وہ بوائسس کو آگے بڑھانے میں ہموں لوگ کو بینا کوئی مسائل کے جسم میں بینا کوئی ہمارے محسوس ہے وہ بلڈ تین مہینے تک بنانے کی پاس بھی رکھتا ہے جو بلڈ ڈونٹس ہے وہ آئیرن جن کے باڈی میں اوورلوڈ ہے مثال کے طور پر بہت سارے لوگوں چوڑوں کی پرابلم ہیں مسیدس کی پرابلم ہیں ایسے لوگوں میں ان کی ہوتا کیا ہے کہ جیسے کہ لانسٹینڈنگ جو اکثر جو مزرگ لوگ ہیں وہ اکثر بہت گھنٹے تک کبھی دھرو میں آرام کر دیں کیونکہ کی وجہ سے ان کی جو پہروں میں بیک سٹ میں بیری گو سمی نم کی کنڈیشن پیدا ہوگی ہے جس کے اندر باڈی میں خون کلاڈ ہو جاتا ہے تو وہ خون کلاڈ ہونے کی وجہ سے وہ خون کلاڈ ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے شکر جس کی بسکاس کی باڈی میں شکر ایک ایسی چیز ہے جو ہماری باڈی کی بسکاس کی بڑھاتا ہے لیکن تھکنس بلڈ کی تھکنس بڑھاتا ہے جس کے وجہ سے خون کلاڈ ہوتا ہے پہلے ایک دور تھا کہ وجہ سے ساٹھ سال کے لوگوں کو جو میوکارڈیل انفرکشن یا آپ طور پر جو ہارٹ اڈار کر دیں وہ وجہ سے ساٹھ لوگوں میں یا پر بیچ میں ایک دس بارہ سال پہلے چالی سے وجہ سے سال کے لوگوں کے درمیان ہوتا تھا لیکن اب لیٹس ٹرینڈ یہ ہے کہ ہماری نگلیجنسی کی وجہ سے خریب خریب 25 سے 30 سال کے لوگوں میں بھی بہت سارے انجیوپلاسٹین اور ان لوگوں کے سرجریس ہو رہے ہیں یہاں تک کے بائی پاس بھی سرجری بھی ہو رہی ہے اس کی سب سے ہے وجہ یہ ہے کہ ہمارے باڈی کا جو کولیسٹرول ہے وہ کولیسٹرول پلیس شگر وہ دو چیزوں کو ہم لوگ کٹوں تک نہیں رکھیں گے تو ہماری باڈی کے اندر اس کی بلڈ کی تکنیس بڑھ جائے تو بلڈ کی تکنیس بڑھنے کی وجہ سے بلڈ ہم لوگ روزانہ روٹین ایسا ہے کہ صبح اٹھے شام میں کوئی کاف پہ گے اور پھر واپس دھر آئے پھر سوگے پھر یہی روڈی سالوں سال چلنے کی وجہ سے بلڈ کی مسکاسٹی بہت زیادہ ٹھیک ہو جاتی ہے ٹھیک ہونے کی وجہ سے ہماری بلڈ کی سیکھولیشن جو ہارٹ پنک کرتا ہے ہارٹ کم ایکسرزائز کی وجہ سے کم پنک کرنے کی وجہ سے جو چیز میں ہماری باڈی پہ جو نیرو جو سٹکچرز ہیں نیرو جو آرٹریز جو وینز ہیں وہ وینز پہ جا کے آر بیسیز جمع ہونا شروع کرتے ہیں اس کو ہی کلارٹ کرتے ہیں تو آپ لوگ اثر سنیں ہوگی کہ نیورالجس کے پاس یا کوئی کارڈیالجس کے پاس آپ جائے تو وہ کرتے ہیں کہ آپ کے ہارٹ میں کلارٹ ہے آپ کے برین میں کلارٹ ہے تو یہ جو کلارٹ ہے وہ کلارٹ یہی ہے ہماری بلڈ کی کولیسٹرون اور ہمارے بلڈ کا جو شکر لیور ہے یہ دو کو کنٹرول کر گئیں گے تو بلڈ ہمارا بسکس نہیں ہوگا ٹھک نہیں ہوگا جس کی وجہ سے ہماری کلارٹ نہیں ہوگی اور پوری باڈی میں سرکولیشن ہوگی ابھی میں بتا رہا ملے جو زیادہ ایس کے لوگ ہیں سب جو لانگ سٹینڈنگ یا لانگ سٹینڈنگ کرنے والے لوگ ہیں تو ان کے جسے میں بلڈ کلارٹ ہونے کے سب سے اہم بجائے یہ ہے کہ لائٹ اپ ایکسرزائز ان کی باڈی میں ایکسرزائز کے نہیں ہونے کی وجہ سے ان کو جو جہاں پہ نیرو سٹیکچرز ہوتے آرٹریز ہوگے ویڈس ہوگے اس میں بلڈ کلارٹ ہوگے ان کو سٹوک مثال کے طور پر اگر سے ہارٹ میں کلارٹ ہوگیا تو آپ کو ایمائی جس کو اٹک کرتے اگر سے وہ ہمارے بلڈ کی جو پروڈکشن ہے وہ تو ہو رہی ہے 350 ایمیل یا کچھ ہماری جیسے کیر ناجی سے سٹینٹ میں 280-250 ایمیل کوئی ایک یونٹ کنسیڈر کرتے ہیں تو یہ لوگ اگر سے بلڈ رویڈ کر رہے ہیں تو ہمارے باڈی کا جو ایکسرزائز جو ایکسرز جو ایرن ہے جو سوڑس ہے جو شکر ہے جو کولیسٹرال ہے وہ ایکسرز ہم لوگوں کو وہ ایکسرز ہرام سے نکل جاتا کیونکہ کولیسٹرال وغیرہ کلانے کے لیے آپ یا مانیے اور زیادی مسیبت ہیں ہمارے لوگ گھل دیں جیم جائن کریں لوگ سبا سے شام تک ریڈوین پر باگ دے رہے باگ دے رہے پھر بھی کولیسٹرال کنٹرول میں نہیں آتا کولیسٹرال کنٹرول میں آنے ہم لوگوں کو بلڈ ڈونیٹ کرنا سب سے ایزیسٹ میں ہے اور سب سے کم حامفل پراسس ہے تو یہ بہت سارے پیدا ہے لیکن ڈیبلوہ جو جس کو خائدوں میں کنٹر کر رہا ہے وہ تو ایک آئیرن آور لوگ کو گم کرتا ہے دوسرا کلاٹ کی کنڈیشن سیم آئی ہونکے سٹوک ہوگئے مریکوس مین دیس ہونکو کم کرنے میں کرتا ہے دوسرا جن لوگوں کو مسئل کی پٹی ہے جو لوگ مسئل کے پٹی ہے مثال کے طور پر مسئل پٹی جب ہر انشان کے مسئل کی پیگول ہے ایک منیمم میں 5-6 km چل لیکن کچھ لوگ ہیں چل دیر کے بعد مسئل پین کرنا شروع کرتے تو اس کی بجائی ہے مسئل کو کم آکسیجن کی ہمارے کم تعداد پہنچنے کے وجہ سے مسئل کا درد ہونا پٹی ہونا اور اس کے علاوہ اس کو پھر پڑے دینوں کے بعد میں نیکروس میں جانا وہ ساری چیز ہے عزی شاہ رسول صاحب LLB اور اسٹیج پر رونو کفروز شہر کی تمام بزرک شخصیتیں خاص طور پر آہر بی خمدان صاحب سابقہ صدر زیلہ کانگریز آلی جناب مریض آلی مصفائی سجادہ نشیم دردہ شریف آلی جناب لائٹر رزی شبتاری صاحب آلی جناب مزہر آم صاحب قبلہ سجادہ نشیم دردہ بہم صاحب مہاڑی آلی جناب صوفی داؤ صاحب بھوک ریدی صاحب آلی جناب درشید صاحب صدر بلال چومیٹی آم 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 درسوں کے ذمہ داروں نے ناکھانی کا مقابلہ کروایا اور تمام سکول کے بچوں میں ناکھانی کا مقابلہ منفق کروا کے ان بچوں کی حوصلہ اوزائی کی گئی اور انہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کی طرف اذرفتہ کیا گیا تاکہ بچوں کو سرکار سے ایک محبت کا انداز ملے سرکار کی تعریف و توصیف کریں سرکار کی ناکھ بیان کریں ناکھ پڑھیں تاکہ سرکار کی محبت ان کے دلوں میں جاگے بچانی سے پھر اس کے بعد کالیج کے بچوں میں سرکار کے سیرت طیبہ کے متعلق پروگرام رکھے گئے پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا اور مختلف پروگرام کرتے رہے پھر اید گاہوں میں پانی کا انتظام کرتے رہے وہ اید گاہوں میں مسلی آ رہے ہیں انہیں پانی پینے کا انتظام ہونا پھر اس کے بعد دیکھا گئے یعنی کوئی نہ کوئی کام مسلسل ان میں سکھا چل ہی رہا ہے اس کے بعد یہ بلٹ ڈونیشن کا معاملہ بھی کئی تقریباً پاچھے ساتھ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملہ علیہ مبی صحبہ علیہ وسلم کے موقع پر یہ لوگ بلٹ ڈونیشن کا جو ہے کیمپونا ٹک کرتے ہیں اور نوجوان اپنی طرف سے خون کا آدھیا دیتے ہیں دیکھ انداز ہے خدمت کا جو کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہنا چاہیے اور یہ بھی ایک خدمت ہی ہے انسانوں کی خدمت اور کیوں نہ ہو کسی شاعر کا شیر ہے کہ ایک حیث مسجد ہے بہت دور چلو یوں کر لیں کسی روکے ہوئے بچے کو ہسایا جائے یعنی ایک خدمت کا ایک انداز عبادت تو ہی ہے عبادت تو کر ہی رہے ہیں مگر عبادت کے ساتھ ایک خدمت کا انداز بھی کہ کوئی دکھ درد میں شریک ہے تو اس کے دکھ درد کو اس کے دل سے نکالنے کی کوشش کی جائے یہی ایک جذبہ ہے کہ آج میں ابھی ایک بلیٹ ڈونیشن بینک کے بلیٹ بینک کے ایک ذمہ دار سے بات کیا کہ نظام آباد میں کتنے بلیٹ کی ضرورت پڑتی ہے اور جو بینک میں جمع ہو رہا ہے کیا وہ بہت زیادہ ہے یا کم ہے تو اس ذمہ دار نے میرے ایک بھائی نے ابھی بتایا کہ نظام آباد میں اگر سو لیٹر کی ضرورت پڑتی ہے تو اسی باٹل ہی ہمیں خون ملتا ہے مزید بیس باٹل کی اور نظام آباد میں ضرورت ہے تاکہ مریضوں کو دیا جا سکے اور ان کی زندگیوں کی چمک کو بڑھانے کے لیے کچھ اور خدمت کی جا سکے ان کی زندگی کی رمک کو بڑھایا جا سکے اور چمک کو بڑھایا جا سکے ان کی خدمات اور یعنی جہاں تک ہو سکے ان کا تعکن کیا جائے یہ ہمارا جذبہ ہے اسی لیے ہم بلٹ بینک کے ذریعے لوگوں کے خدمت کر رہے ہیں آپ دور آنکھ اور پر آپ دیکھتے ہیں اچانک حادثات ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں ہوتے ہی ضرورت پڑتی ہے خون کی کہ بہت زیادہ زخمی ہو گیا تھا اس کی جسم سے خون نکل گیا ہے خون کی ضرورت ہے اور یا پھر جیسا کہ ابھی ہمارے مسئل کے ذمہ دار ڈاکٹر نے ابھی بتایا کہ خوادین کو بار بار ضرورت پڑتی ہے خون کی خون کی کمی رہتی ہے پر خاص طور پر ان کے ڈیلیوری کے وقت تو خون کی جب ضرورت پڑتی ہے تو بلٹ بینکوں کا رخ کرنا پڑتا ہے اور وہ خون حاصل کر کے اس مریض تک پہنچایا جاتا ہے تاکہ اس کی زندگی کی سانسوں میں کچھ اور اصحابہ ہو جائے تو یہ ایک خدمت ہے ایک جذبہ ہے اور مسئل والد خون کی بلٹ ڈونیشن کے جو گینپ منفق کرتے ہیں ہمیشہ وہ ایک اچھا جذبہ ہے کیونکہ اس میں مسئلوں میں زیادہ نوجوان ہی ہیں اسی لئے وہ خود پہلے شریک ہوتے ہیں بعد میں دوسروں کو بھی بلتے ہیں کہ آپ بھائی آؤ آپ بھی آپ ہمارے خون دینے میں شریک ہو جاؤ تو خون دینے والوں کے ہوسلا آفزائی کے لیے یہ آج سیٹیفکٹ دینے کی یہ جو تقریب منفق کی گئی ہے بہت خوشی بھی کہ نوجوان آگے پڑ رہے ہیں دوسروں کو بھی اس طرف رہنمائی کر رہے ہیں اور ان کے سہنوں کو اس طرف مائی کر رہے ہیں کہ اس قسم سے جبتوں کی ضرورت ہے آج تو اتنی زیادہ ترقی ہو گئی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں انسانی جسم کے آعظہ کی پیمنکاری ہو رہی ہے دلی کسی اور کا ہے کسی اور کو لگا جا رہا ہے جگر کی ضرورت ہے جگر سکڑوں میں آن تک پہنچتا ہے سارے ٹرافک کو جام کر دیا جاتا ہے اور وہ جگر کا حصہ مریض کے آپریشن دیٹر تک پہنچتا ہے اور اس کی زندگی کو بچانے کی گوشش کی جاتی ہے اور اسی طرح نہ جانے کتنے آعظہ ہیں جو لوگ جو ہے پہنچا کر ان کی جو ہے کچھ انسانی خدمت کر رہے ہیں اور یہ اب رہا مسئلہ یہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ خون کا جمع کر کے رکھنا مناسب ہے کیا میں یہ کہتا ہوں کہ جمع کر کے رکھنا مناسب نہیں ہے مگر اس مریض کے لیے اس وقت میں اچانک کوئی ملتا کہاں ہیں اس گروہ والا اسی لیے نظام آباد میں میں نے ابھی بھائی سے پوچھا کہ کتنے دن یہ خون کام کرتا ہے تو اس لیپ والے ہمارے ذمہ دار بھائی میں ہوتایا کہ ایک آدمی کا خون اگر جسم سے علاہدہ ہو جائے تیس دن تک اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے تیس دن کے بعد وہ ضائع کر دیا جاتا ہے پھیک دیا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنی اصلی حالت کھو دیتا صرف تیس دن تو میں نے کہا کہ کیا نظام آباد میں تیس دن کا خون ہے اور نے کہا کہ تیس دن تین دن کا خون نظام آباد میں جمع نہیں آپ تیس دن کی بات کر رہے ہیں آج حاصل کرتے ہیں دو دن کے بعد اس ملیس کو دے دیا جاتا ہے جمع کرنے اور رکھنے کی بات نہیں ہے نام ہے بیک بس کے بلٹ بینک ہے یہ ورنہ وہاں بیلنس نہیں ہوتا ہے جیسے ہمارے اپنے کئی چیزوں میں جو ہے ہمارا بیک کا اکاونٹ رہتا ہے بیلنس کچھ نہیں خالی ہمارے پاس اکاونٹ پانس بک ہے تو وہ ایسی کہ یہ ہے بلٹ بینکوں کی کہ بلٹ جمع نہیں رہتا ہے کہ آج آیا دوسرے یا تیس دن مریض تک پہنچ جاتا ہے تو ایسی ہی ضرورت ہے تاکہ ان مریضوں کو جلد اززل خون پہنچا کر ان کے لیے ہم تاربن فرام کریں میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پر آج کا لوجوان اچانک ڈال دیتے ہیں کہ آج بہت ارجن ضرورت ہے فلان گروب کی چاہے او ہو ای ہو جو بھی ہو بہترال کوئی گروب کی ارجن ضرورت ہے اگر وہ صاحب اس میں مدد کر سکتے ہوں خون دے سکتے ہوں تو فوری فلاندار دواء خانے تک پہنچ جائیں جائیں اس نمبر پر کنٹیکٹ کریں ایسا ایک انداز نوجوانوں کی خدمت کا یہ بھی ایک چل پڑا ہے اور بڑی پیاری بات بتائی ہمارے نوجوان ڈاکٹر نے کہ انسانی جسم میں خون کب نہیں ہوتا انہوں نے تو عمر کی حق نہیں بتا دی کہ سولہ سے ساکھ تک سولہ سے ساکھ تک مگر میں یہ کہتا ہوں خاص طور پر نوجوان چلیے چالیس سال کے بعد لوگ تھوڑا کمزوری آ رہی ہیں خون شگر آ رہا ہے کیا معلوم نہیں کیا کیا مگر سولہ سے اگر چالیس تک بھی صحت مند ہے وہ صحت مند کو خون کم پڑتا ہی ہے وہ خود صحت مند ہے اور آپ جو بلٹ دیتے ہیں دینے کی وجہ سے بلٹ دونیشن جو کرتے ہیں کرنے کے بعد جسم میں خون کی کمی نہیں ہوتی بلکہ اللہ نے ایسی خون میں صلاحیت رکھی ہے کہ جو خون آپ کے جسم سے کم ہوا خود بخود وہ ایسی کئی فیر پیلا کر دیتا ہے کہ آپ ازدنا برابر خون کی کمی محسوس نہیں ہوتی اور آپ اچھی دیر میں بلکل نامل حالت میں نظر آتے ہیں صحت مند کیونکہ اس کمی کا آپ کے جسم پر کوئی حصہ نہیں بڑھتا ہے یہ ہے چلیے اللہ ہر ایک کو خدمت کا موقع دے انسانیت کے خدمت بھی بہت اچھا کام اور بہترین کام ہے شکریہ ذرا نوازی کے مجیعات یہ آپ سبی نے شکریہ اللہ حافظ مانچ پر اپس دے سبی مجیعات کی بڑے لوگوں کو اور دوستوں کو پائے ہوں کو تہی دن سے میں شکریہ یادہ کرتے ہوئے آج جو اتنے بار بلیڈ ڈونیشن کرنے سے نوازیوان دوستوں کو ایک ایڈینٹیفیکیشن دے کے آرگنیشن کو اور بلڈ اپ کرنے میں خوشش کر رہے ہیں اس میں امبرٹس پر ہونا خوشی بات ہے اس دنیا میں دو چیز کا بہت ضرورت ہے ایک ہرپ اور ایک ایڈیوکیشن ایمیس ہو ہمیشہ ہرپ کے بارے میں بھی بہت سارے پروگرامز کر رہے ہیں ایڈیوکیشن بھی بھی کر رہے ہیں لیکن اور اس میں انوارلمنٹ جارہ ہو کہ لوگوں کو ہائیلی ایڈیوکیٹڈ دیکھے کوالٹی پرسن آٹس کو بنانے میں ایمیس ہو کامیاب ہونا مولکہ میرا ایک گزاری سے میں بھی میڈیکل پھینڈ کہوں اے بلڈ کا بہت سکت ضرورت پڑھتے رہتے ہیں جب پیشن کو گریب لوگوں کو ہی بلڈ کا گمی رہے گیا کیونکہ اس کی کانے میں پروٹین کاربویڈریٹس ویٹیمینٹس مینڈرکس ہر چیز اس کو نہیں ملتی جو جسام کو جتنا ضرورت پڑے اتنا نہیں ملتی ان لوگوں کو یہ تکلیب رہتا ویکر سیکشن والوں میں بہت سارے پروبلمز رہتے جو بھی بلڈ ڈونیشن کرنے والا رہتا انہوں خوشی سے اور واتس اپ فیس بک میں میں بلڈ ڈونیشن کرا بل کے لگا لگے اور دس لوگوں کو آگے لے کے آئے جیسا پڑیسٹی کر لینا شان سے اور خوشی سے بولنے کا بات ہے بل کے میں سمجھتا ہوں کیونکہ اسے دس لوگ آگے آگے اور کئی بیماری لوگوں کو مریض کو ویق پرسناٹس کو کامیاب ہونے میں اپن سکسس ہوں گے ویمینڈ ڈیلیشن اس موسٹ امپورٹن جب آدمی آدمی کے لیے ضرورت پڑا ہوئی بہت بڑی دنیا میں اچھی چیزیں اس سے بڑھ کے کوئی اچھی چیزیں ایسی اچھی کام کرنے والے میرے بائیوں کو پھر سے ایک بار تہی دل سے شکریہ رہا کرتے ہوئے موسٹ امپورٹن دنیا میں دنیا میں کرنا ہوں بہت ہی خدیب یعنی کے جو کہ راجیو غان جی کے وقت سے ان کی پارٹی میں رہتے ہوئے یا مسصل ان کی پارٹی کے قادر کرتے ہیں واجے بڑھ دنیا میں سماجی معاشی کاموں میں ہر وقت نوجوانوں کا ساتھ دینے والے خائر تاہر بن عبدان صاحب سے مقدارش کروں گا کہ وہ اپنے اداد اسلام علیکم رحمت اللہ ہی وبرکاتہ سب سے پہلے یہ مسو آرگنیشنز کے جو بھی یہاں پر موجود ہے میں ان سب کا تہلیل سے مبارک بات دیتے ہوئے یہاں پر میرے ساتھ بیٹے ہوئے لوگ ایسے لوگ ہیں ان کے بارے میں اگر کچھ بولوں تو میرا بڑپن ہو جاتا ہے ان سے سکھنے کے لیے سماج کو لے کے چھنے کے لیے ہم سب جس ملک میں ہے اس ملک کی ایک جہدی کے لیے اسلام جو سکھایا اس کے نرشے قدم پر چلنے کے لیے ہم سب ملک پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ مسو آرگنیشن ایک سٹوڈن آرگنیشن جو لوگ پڑھ کر سکھ سماج میں ہیں ان سے جو ہو سکے وہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ان کو یمت افزائی کرنا ہم سب یہاں پہلے موجود سب کا یہ پہلا کام بارد میں ابھی اس سے پہلے بات کرنے والے کہیں اور انسان کی زندگی کے لیے انسان کی زندگی میں کیا کیا چیز کی ضرورت ہے خصوصا بلڈ کے لیے جو بلڈ ڈونرز بلڈ ڈونیشن کر کر کئی لوگوں کی جان بچا کر اس کی احیمت کو نہ سمجھ تے ہوئے آج جو یہ کیام کا ڈونرز جو بلیٹ دیئے ان کو حمد افزائی کرنے میں ہم سب کو شرکت کرنے کا موقع جو دیئے میں ان کا شکریہ ادا کرتے فرض ہے یہاں پر ذات پات نہیں یہاں پر کوئی سیاسی مقصد نہیں صرف اور صرف انسانیت کے لیے ایمیسو آرگنیشن جو آگے بڑھانے کے لیے کوشش کر رہے ایمیسو کے ذریعے بلڈ ڈونیشن کیام کے لیے بلڈ ڈونرز کو ایمجی کی کرتے ہوئے بلڈ ڈونیشن دینے کے لیے آج تک جو پروگرام کرتے ہوئے آئے ایمیسو آرگنیشن اس کے پیچھے ہم سب کو سوچنا پڑتا ہے کیونکہ میں یہ بات بلا شکوہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجزز حضرات یہاں پر موجود ہے ہم میں علم کی کمی ہے نے ہم سب مل کر اپنے بچوں کو اپنے آزو بازو کے اپنے رشتداروں کے بچوں کو علم سکھانے سے علم حاصل کرنے سے دنیا داری کو دینیت کو سمجھنے کا اللہ تعالی موقع دیتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ علیہ نے یہی ہم سب کو ادائیت کی کہ اس کے ذریعے انسانوں کو اجت کرو ایک یونیٹی سے دیکھ جاؤ اس ملک میں امن اور شانتی کے ساتھ ساتھ ابھی جو بلڈ دونیشن کے بارے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر 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 اپنی ایکسپیرینس شاید ہمکو بھی اس پہ 50% نی والوں ہیں تو میں یہ بات اس لیے آپ کے مدر لانا چاہتا ہوں اپنے کمیلیٹیز کے طرف جہاں پہ میکر سیکشن جاد ہے مہا پر ایسے چھوٹے چھوٹے آپ کے موقع کے لحاظ سے سمجھانے کے لئے سمینار لگانے کے ساتھ ضرور مہینے شاید مہینے لیکن اس سے آرگنیشن کے بینڈ کرنے کے لئے اور جو لو اس میں نہ سمجھے ان کو سمجھانے کے لئے بھی تھوڑا پائدہ ہوتا میں جیشان کو دنی مبارک بات دیتا ہوں اور ہمیشہ ایمیسو کے آرگنیشن میں مہینیزام بات شہر میں جب بی رہے یا رہوں تو مجھے بلاتے شایر میں کئی ان کے پروگرام سٹڑڈ کیا اور آئندہ بھی آپ لوگ ہم یہاں پر جو بھی بیٹھے ہوئے ہم سب یہاں سے ایک پیغام لے کے جانا ہے کہ بلڈ ڈونیشن کے بارے میں اپنے دل میں کچھ ناسمجھ کے سونچ اگر ہے اس کو ہٹا دے کر داکھ شایر سے بات کر سمجھانے کی ذمہ داری بھی اپنے اوپر ہے لہٰذا آج کا جو پروگرام مناقت کیا جارہا جو ڈونرز اس میں ہیں وہ ڈونرز کو سب کو مبارک بات دیتے ہوئے ہماری طرف سے خصوصا میری طرف سے جو بھی کو آج کو آج ہونا چاہیے میں دینے کے بات شام آنا آنا آگلے دن آرہ ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا لیکن ہمارے نظام بات میں ایسی جذباتی بلڈ بینک ہے جنہوں نے کوویڈ میں ہو اور آن آف کوویڈ میں اتنا بہترین کام کیا جب بھی کوئی ضرورت پڑتی تو وہ ہر ہمیشہ آگے سریش ریڈی ساتھ سیب لیس کام آن آن سریش ریڈی سریش ریڈی سریش ریڈی آئی سریش ریڈی تیخنی سپرویزر بیز کوویڈ آم طور پر آپ لوگوں نے گھنگا جونی تحزیب کی ایک سلوگن آم طور پر سیاسی لوگوں سے سنی ہوگی لیکن حقیقت میں گھنگا جونی تحزیب کو پالو کرنے میں اور اس کو پورا ایجامہ پینانے میں سب سے آگے بڑھ کے بڑھ چل کے حصہ لینے والی کوئی خوام ہے تو تلکہ نہ کہ ہمارے ہندو مسلم کرسین سی وہ سارے عیسائی بھائی ہیں خاصوس سے نوجوان بھائی کہ بہت سارے ہمارے 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 کے ساتھ جو پارڈنال جو سسٹر آرگنیزیشن کے جو لوگ جڑے جو بلڈ دونیشن کے طور پر یادیل مانیے کبھی بھی اس طرح کی ایسی محصول نہیں ہوئی کیونکہ انسانی فطرت ایسی ہے کہ وہ سارے بلڈ سے جو کے ریل بلڈ گروپ ہے وہ ریل بلڈ گروپ کسی مسلم خواتین کو پرگننسی کی طور پر پرگننسی کے بہت ایک خریٹیکل حالات میں ضرورت پڑتی ہے تو بہت طور پر ہمارا ہندو بھائی آگے سامنے آگے بلڈ ڈونیٹ کرتا ہے تو یہ ہمارے تلانگان کی گنگر جنرلی تیزیب کا ایک اہم مثال اور بہت بہت ہمارا جہاں پر ہمارے نوجوان کر رہے اور میں اس کی کاروائی کو آگے بڑھانے کے لئے میں آگے بڑھانے کے لئے میں آکٹیبیسٹ اور تلانگانا راستے سمیتی کے خائد ساناولا صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس دسیل لائن اور اس ساتھ ساتھ اس کی کاروائی آگے بڑھانے کے لئے اڈوکیت ایسان عزیز صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام وعلا رسول البری میں مبارک بات دیتا ہوں مسلم سٹوڈنٹ اورگنیزیشن اور ان کے میمبر ان کی ٹیم کو اور خاص طور پر ہمارے عزیز دوست زیشان رزبی کو اور ہمارے پھٹے بھائی شہیر الحق کو یہ وہ لوگ ہے جن کا کام نظر نہیں آتا ہے مگر بہت اہم والا کام ہے یہ لوگ کبھی بھی اپنے آپ کو پروجیکٹ نہیں کرے کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں جن کو یہ انجازہ ہے جیسے ہم ہیں ہم کو یہ معلوم ہیں کہ خون کی ضرورت کب پڑتی ہے خون کس کو ضرورت کس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کسی کسی مرطبہ ایسے ہوتا تھا کہ رات کے بارہ بجے ایک بجے نگیٹیب لٹی ضرورت کرتی تھی تو شہیر اس ٹائم پہ بھی پون اٹھا دیتے اور اس ٹائم پہ بھی آرینج کر دیتے یہ ایک ایسا انجازہ جو نظر تو نہیں آتا مگر کئی سارے لوگوں کی ضرورت بن کر کئی سارے ایسے ایسے ایمپورڈنٹ ٹائم کے اوپر وہ لوگوں کے کام میں آتا اور یہ کام انجام دینے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ نظام آباد میں ایمیس او کے علاوہ اگر میں ایسے ایسے کر رہا ہوں تو بھی کوئی بات نہیں ایمیس او کے علاوہ یہ کام کل وقت نظام بات کے اندر کوئی بھی انجام نہیں دیرا دوسری بات تھوڑی دیر پہلے آیوش کے ڈیریکٹر صاحب یہ بات کہ رہے تھے جس کے لیے مسلمان غیر مسلمان کو بلڈ دیتا ہے یہ ایک بلڈی ایک ایسی چیز ہے جو نہ کوئی کانست دیکھتی ہے نہ کوئی ریلیجن دیکھتی ہے نہ کوئی مسلک دیکھتی ہے کیونکہ جس وقت آپ کو بلڈ بھی نہ کبھی اس کا مذہب پوچھتے نہ کوئی انہیں دلیت ہے پوچھتے نہ برممن ہے پوچھتے ہاں بھائی تمہارا بلڈ گروپ ناچ ہو رہا آپ بے لو بس تو یہ کام آپ کو دور پہ آپ کرتے ہیں وہ جو چیز آپ جب لے کے جاتے ہیں جب آپ بلڈ کو ایک سمجھ بانڈ آگے چلنے کے بعد کہیں پہ بھی رہے تو میں اکثر دیکھا ہوں کہ جب ایک مسلمان غیر مسلمان کو بلڈ دے کے لگ گرتا ہے تو لوگوں کا اپینین چیز ہو جاتا کہ ہی بھائی مسلمان ایسے نہیں ہوتے ہیں تو میں یہ کام کرنے کے لیے ایمیل سو کے ٹیم کرنے کے لیے بہت بڑا رول ادا کر رہا ہے تو میں ہر سال ہمارے زیشان نزوی کی اور ہماری مسلمان ٹیم کی مدھو کرنے پر ہمیشہ آتا ہوں اور اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ ہم کو انوائٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی بلیک بینک بینک انہیں سٹیس پر مجھو کرتا ہوں اور اسے بزارت کرتا ہوں کہ وہ بلیک ڈونیشن کے تعلق سے کچھ آوینیس کر ایفیسو ایک آئیسی آرگنیشن ہے صاحب خام انہوں نے ناکڈون کے دون میں بھی کئی مستر افراد کے لیے انہوں نے جانی سے جو کچھ ہو سکتا ہے دام ادھر میں انہوں نے اپنی آرگنیشن کی جانب سے کئی غریب مستحق لوگوں کو انہوں نے مدد کیا اس کے ساتھ ساتھ آج جو کئی سالوں سے انہوں نے جو بلیک ڈونیشن کیمپ کا انہیخ عمل میں لاتے ہوئے کئی مستحق افراد تک جنہوں کیاپوں سے جو ڈونیشن لیا تھا بلیک اس کو اپنے ذریعے سے ان مستحق افراد تک اس کو پھوچانتے ہیں اور میں خابل مبارک بات تمام لوگ جنہوں نے مسلم مسلم آرگنیشن کا سپورٹ کرتے ہوئے سٹوڈنٹ آج تک جو مدد کیے میں تمام مبارک بات دیتا ہوں اور ان مس زندگ رو مجھے سٹوڈنٹ آرگنیشن کنسا saliva elines کنیشن کنشان کنし کن水 موسیقی 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 جزبوں کی صداقت میمہ کی حلاوات ہے ایم ایس او کا ورکر ہر مسلم نوجوان جزبوں کی صداقت میمہ کی حلاوات جزبوں کی صداقت میمہ کی حلاوات ایم ایس او یہ سالح پاکیزہ خیالات ایم ایس او ایم ایس او ایم ایس او ایم ایس او جزبوں کی صداقت ایم ایس او میمہ کی حلاوات ایم ایس او مکاور کر ہر مسلم نوجوان جذبوں کی صداقت ایمان کی حلاوہ 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 مسالے پاکیز خیالات ایم اے سو م اے سو م اے سو ایم اے سو ایم اے سو ایم اے سو جذبوں کی صداقت ایمان کی حلاوہ ایم اے سو جذبوں کی صداقت ایم اے سو ہے ایم ایس او کا ورکر ہر مسلم نوجوان جذبوں کی صداقہ ایمان کی حلاوہ جذبوں کی صداقہ ایمان کی حلاوہ ایم ایس او ایم ایس او ایم ایس او یہ سالے ہو پاکیزہ خیالات ایم ایس او ایم ایس او ایم ایس او جذبوں کی صداقہ ایم ایس او میمان ایم ایس او 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 جذبوں کی صداقہ ایم ایس او میمان کی حلاوہ ایم ایس او ہے ایم ایس او کا ورکر ہر مسلم نوجوان جانبی بھلکی صدابت اے ایم اے سو کا ورکر ہر مسلم نوجوان جدو لوگ کے صداقہ اے ایم اے سو مینوان کے حلاوہ اے ایم اے سو جدو لوگ کے صداقہ اے ایم اے سو مینوان کے حلاوہ اے ایم اے سو 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 یہ سالح پاکیزہ خیالات اے ایم اے سو ایم اے سو جزبوں کی سطاقت ایم اے سو ہی مام کی حلاوات ایم اے سو ہی مام کی حلاوات ایم اے سو ہے ایم اے سو کا ور کر ہر مسلم نوجوان جزبوں کی صداقت ایم اے سو ایم اے سو جزبوں کی صداقت ایم اے سو ایم اے سو ایم اے سو یہ سالح پاکیز خیالات ایم ایسو ایم ایسو ایم ایسو موسیقا 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 موسیقی 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 ہے ایم اے سو کا ورکر ہر مسلم نوجوان ایم اے سو کا ورکر ہر مسلم نوجوان